سو لیٹس اینیمیڈ اٹ فرسٹ اف آل ہمیں جی چیز کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ جو لوگو ہے اس کو اٹھا کر لگے جانا ہے آفٹر فیٹ کے انظر اب دیکھیں جب ہم کسی بھی لوگو پر کام کرتے ہیں اگر وہ بلیک ان وائٹ ہے تو بہت سمپل ہے اس کو آفٹر فیٹ کی فائل سے اٹھا کر لگے جانا آفٹر فیٹ میں اگر ہم گریڈینٹس یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے سو میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ویڈاوٹ پلگئن اور ویڈ پلگئن ویڈ پلگئن آپ کو جس ایک کلک کرنی ہے اور یہ سارا کچھ چلا جائے گا اور ویڈاوٹ پلگئن آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہی پڑ سکتی ہے سو ہم پہلے والا طریقہ ازماتے ہیں ویڈاوٹ پلگئن تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے سو فرسٹ اف آل آپ کو کرنا ہی ہے کہ جتنے بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں پہلے اس کا بیک اپ بنا لیں جو بھی آپ کے پاس لوگو ہے اس کا بیک اپ بنا لیں اس کو جائیں یہاں سے کریں نیو کر دیں اور جو سائز ہے وہ 90,20,10,80 رکھیں کیونکہ ہمارے پاس جس چیز جس میتھرڈ میں انیومیشن بنانی ہے وہ پل ایچ ڈی ہے تو اگر آپ لوگو بھی اسی سائز کا رکھ لیں گے تو سب سے بہتر رہے گا یہاں پر میں آرٹ بورڈ صرف ایک دے رہا ہوں کلک کر دیا کریٹ کے اوپر اور یہ آگیا سو یہاں سے ہی جو ہمارا لوگو تھا اس کو کیا کاپی یہاں پر جا کر دیا پیسٹ اور اس کا کلر کر دیں گے ہم سمپلی بلیک بائی دعوی میرے کوئی آفٹسکے ایلسٹریٹر کے سکلز اتنے زیادہ ہائے نہیں ہیں اگر اگر آپ لوگے میں سے بھی کسی کے نہیں ہیں تو اٹس اوکے اٹس ٹوٹلی فائن صرف آپ کو اپنے مطلب کے حساب سے اس کو یوز کرنا نہ چاہیے جو کہ مجھے آتا ہے اس کے بعد اس کو سیٹ کریں گے آرٹ بورڈ کے ساتھ اس کو گروپ بناتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں لائن اس طرح سینٹر کے اندر ٹھیک ہے سمپل ہے یہ پہلے سے لائن ہے سینٹر کے اندر اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جتنی جو ہمارے پاس لیٹرز ہیں ان کو ان کی الہدہ جو لیئر ہے اس پر بنانا ہے سو اس کو یہاں سے انگروپ کرتے ہیں سلیٹ کرتے ہیں اب یہ جو ہر لیٹر ہے وہ بلکل الہدہ الہدہ سے پہلے سے ہی ہے سو آپ نے کرنا یہ کہ اس کو لیئر کو سلیٹ کرنا ہے لیئر پینلز میں آ کر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کرنا ہے ریلیز ٹو لیئر سیکونس کے اوپر جیسے آپ سیکونس کے اوپر کلک کریں گے تو اب جی الہدہ ہے ای الہدہ ہو گیا آئی الہدہ ہو گیا این الہدہ ہو گیا ٹی اور ایچ الہدہ الہدہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس نے لیئرز بنا رہی لیکن ابھی بھی اگر آپ اس کو ایلسٹریٹر میں لے کے جائیں گے تو آپ کو ایشو یہی نظر آئے گا کہ یہ ایک ہی لیئر ہے کیونکہ پانچ لیئرز اس ایک لیئر کے اندر ہیں تو ہم اس کو یہاں سے اٹھا کر نیچے کے ساتھ ڈریک کریں گے تو یہ جو پروڑی لیئر تھی لیئر ون خالی ہو گئی اور اس کو ہم نے اٹھا کر ریموو کر دیا اور یہ باقی ہمیں ہمارا جو لوگو تھا وہ مل گیا جی این آئی ٹی اچھ اوکے ڈن ہو گیا اس کو کریں گے سیو یہاں پر یہ لوگو کا میں نے پہلے سے بنایا وہاں تھا لوگو بٹم اس کو دوبارہ سیو کر لیتے ہیں لوگو کو سلیٹ کرتے ہیں سیو کلک کرتے ہیں اوکے اور یہ ہمارا لوگو جو تھا وہ اس نے سیو کر دیا بائی دعوے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فائل ہے جو کہ سی ایم وائی کیے میں ہے فار ایزمپل یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں فائل پہ جائیں اور یہاں سے جا کر آپ کلر موڈ آر جی بھی کر دیں کیونکہ ہم ہم ویڈیو فارمنٹ میں کام کریں گے اور ویڈیو فارمنٹ جو ہے وہ آر جی بھی نہیں ہوتا ہے ایسا نہ ہو گیا آپ کلر جاؤں تھوڑا سی چینج ہو جائیں جب آپ شفٹ کریں تو سو یہ تھا سیمپل سا طریقہ اپنے لوگوں کو سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد اس کو کم کر دیں گے سیف اور اب ہم جاتے ہیں آفٹر فیکٹ میں سو آفٹر فیکٹ میں آئیں گے اور یہاں پر جو میں نے اپنا جو سیٹ اپ بنایا ہویا ہے وہ اکارڈنگ ٹو اپنے یوز کے حساب سے بنایا ہویا ہے ای امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا ہوا کہ کیسے بناتے ہیں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے سو یہاں سے یہ ہمارے میں ان کمپوزیشن آگئی اور یہاں پر ہم اپنی فائل کو امپورٹ کریں گے سو یہاں سے جیسے آپ اس جگہ پر اپنا لوگوں سیٹ کر کے کلک کریں گے امپورٹ کے اوپر تو آپ کو یہ آپشن دے دیکھا کہ فوٹیج میں آپ ایڈ کر رہے ہیں یا کمپوزیشن میں ہم دیفنیٹلی اپنی کمپوزیشن میں ایک نئی کمپوزیشن بنا کر اس کو ایڈ کریں گے اور یہاں سے ہم سیٹ کریں گے لیئر سائز کو کلک کر کے اوکے کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس ہمارا لوگو جو ہے وہ آ جائے گا نظر کچھ نہیں آ رہا کیونکہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس وقت بلیک ہے سو یہاں سے بیک گراؤنڈ ہم وائٹ ایڈ کر لیتے ہیں کلک اوکے اور اس کو ہم کر دیں گے لاک سو یہ ہمارا لوگو ہے اچھا اس کے اندر آپ کو ابھی یہ جو لیئر جتنی بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی شیپ لیئر کے اندر کیونکہ ہم جو بھی انیمیشن بناتے ہیں وہ شیپ لیئر کے ثروب نائے سے زیادہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ اس کو ہم منیولیٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کریں گے یہاں سے کریٹ پر کلک کریں گے اور کریٹ شیپ فروم ویکٹر لیئر پر کلک کریں گے تو یہ ساری کے ساری جو لیئرز تھی وہ اس نے کنورٹ کر دی شیپ کے اندر اب آپ کو یہاں پر ایک ایشو نظر آئے گا کہ جو لائن تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کا جو ایشو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو سالو کرنے کا طریقہ ہے آپ گروپ کو اپن کریں گے آپ کو یہاں پر پاتھ نظر آتے جائیں گے یہ پاتھ ہے یہ بھی پاتھ ہے یہ بھی پاتھ ہے ٹھیک ہے تین پاتھ آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں مرچ پاتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ یہاں سے مرچ کی جگہ اس کو ایڈ کریں یا سبسٹریکٹ کریں تو آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اتنا تیتا ایشو نہیں ہے یہ بھی ہم ریزولو کر لیں گے کوئی ایسی سی میں راکٹ سائنس نہیں ہے پاتھ ون پاتھ ٹو پاتھ ری کو اپر رکھیں گے اور اس کو کر دیں گے سبسٹریکٹ سمپل ٹھیک ہے یعنی یہ جو دو پاتھ ہے اس کو ہم نے اوپر نیچے رکھنا ہے جو ہمارے پاس یہ جو آنا ہوا تھا اس کو ہم نے مین پاتھ میں سے سبسٹریکٹ کر دیا تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اتنا کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی یہ ہمارے پاس ہمارا لوگو آ گیا اچھا جو دوسرا طریقہ تھا ہمارے پاس وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس جگہ پر آئیں ایلسٹریٹر کے اندر اور آپ نے کوئی بھی چیز نہ سیٹ کی ہو یہ آپ کے پاس سمپلی آپ پاس صرف پانچ چھے پلگ انز میں نے آپ کو ریکمنڈ کی ہوئے ہیں کچھ میں نے پروائیڈ کر دی ہیں لیکن یہ میں پروائیڈ نہیں کر سکتا یہ آپ کو خریدنا ہی پڑے گا پچاس ڈالر کا یہ پلگ ان ہے ایک دفعہ خرید لیں آپ کی جان چھوڑی جاتی ہے جو سب سے بڑا فائدہ اس پلگ ان کا کہ کوئی بھی آپ چیز سیلٹ کریں اس پہ آپ نے یہاں سے سیلٹ کرنا ہے سپلیٹ شیپ لیئرز اور اس کے بعد آپ نے جس کی ایک بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کا جتنا لوگو ہے وہ اٹھا کر یہ پھینک دے گا آفٹر فائٹ کے اندر یہاں پر دیکھ لیں یہ آگیا ٹھیک ہے اگین وہی جی والا جو ایشو تھا وہیتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کو ہم ابھی ریزولف کر لیں گے and that's it let's see ایڈ کرتے ہیں یہاں سے مرش پات so یہ ایک کلک سے جو تھا جو چیز ہم نے وہاں پر تھی وہ یہاں پر آگئی دوسری بات کہ اگر for example اگر آپ کو اس گریڈینٹ ہے تو یہ گریڈینٹ کو بھی وہاں پر اٹھا کر ایڈ کر دے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سو آپ اب بہت زیادہ ٹائم بجھ جاتا بجائے اس کے کہ آپ گریڈینٹ کو مینیلی سیٹ اپ کریں وغیرہ وغیرہ یعنی بیسیکلی یہ زندگی آپ کی جانب بہت زیادہ سان کرتا ہے سو اس لیے میں اسی اس کو رکمیٹ کرتا ہوں آل رائٹ سو یہ ہم نے ہمارا لوگو جو تھا وہ یہاں پر آگیا اب میٹر نہیں کرتا کہ آپ اس لوگو انیمیٹ کریں یا آپ اس لوگو انیمیٹ کریں دونوں لوگو ایک جیسے ہیں اور کلر کا کوئی اشو نہیں ہے وہ آباد میں بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم جو ہمارا یہ والا لوگو تھا اسی کو میں اٹھا کر کاپی کرتا ہوں اس کو اٹھا کر اس جگہ پر کرتا ہوں اور ان کو اٹھا کر اس کا کلر میں کرتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایکزیکٹ فل ایش ڈی میں تھا اور وہ ہی ہم یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں آوٹ لینڈز کا آ رہا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں آوٹ لینڈز کو اور اب ہم اپنے پروجیکٹ کو کر لیں گے سو پروجیکٹ ہم نے کر لیا ہے سیف اب ہم اینیمیٹ کرنا اس کو کرتے ہیں شروع ٹھیک ہے یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی بھی ایک لوگو وغیرہ کوئی بھی بناتے ہیں یا ڈائریکٹی اسی میں آپ اولورٹ سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس کا بیک اپ ضرور بنائیں فار ایسیمپل یہ ہماری مین کامپوزیشن ہے تو میں ہمیشہ مین کو ہی یہاں سے اس پینل پر جا کے کنٹرول ڈی پریس کر کے ڈوپریٹ کر لیتا ہوں اور اس کا نام دیتا ہوں بیک اپ کیوں کیونکہ اگر ہمارا لوگو ہم سے کہیں گم جائے کچھ بھی ہو جائے فار ایسیمپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ہمارے پاس یہ میں بیک گراؤنڈ کا کلر ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس فار ایسیمپل میرا آئی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسپلیس ہو گیا ٹھیک ہے ان کیس کسی بھی طریقے سے ڈسپلیس ہو جاتا ہے تو میں اس بیک اپ کو اٹھا کر اس جگہ پر ایڈ کروں گا اور اس کو میں فل دے دوں گا آہ ساری اس پہ میں فل ایڈ کر دوں گا ریڈ کلر کا تو اب مجھے پتا چل جائے گا کہ جو میرا لوگو جو تھا وہ کتنا ڈسپلیس ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں باقی لیٹرز بھی مجھ سے تھوڑے بہت ڈسپلیس ہو جاتے ہیں تو میں ان کو ایزیلی ٹریس کر سکتا ہوں یہ آپ سمجھے کہ ہمارا بیک اپ پلان تھا ٹھیک ہے جو کن سیلف بھی ایکسپلین کر رہا ہے سو انیمیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اب یہاں پر دو چیز ہیں آپ کے پاس یا تو جو آپ نے سٹائل فرم بنائے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہنڈر پرشنٹ اسی پر ہی کام کریں سو کوئی ایشو نہیں ہے آپ ان سٹائل فرمز کو جو آپ نے ایڈ کیا تھے ان کو اٹھا کر اس جگہ پر لے ہیں اور یہاں پر آپ ان کو اٹھا کر ڈریک کر دیں اس جگہ پر ٹھیک ہے میں اپنے لوگوں کا کلر جو ہے وہ دے رہا ہوں بلیک ٹھیک ہے اور یہ جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس کو ہم شیٹ کر دیتے ہیں وائٹ کے اوپر تا کہ ہم میں جو ہم نے بنایا تھا وہ میں نظر آ جائے ٹھیک ہے ان سب کو کر دیتے ہیں لاک یہاں سے اس کو لاک کر دی ان سب کو اٹھانا ہے سیڈ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں سے ٹرانس فارم پہ جائیں اور یہاں سے آپ کر دیں fit to com ٹھیک ہے یہی اس طریقے سے composition کے اندر جو ہے وہ fit ہو جائیں گے اب اگر آپ چاہیں تو ان کو جو ہے وہ frame by frame follow کر سکتے ہیں let's composition کا جو ہے background کا color وہ بھی کر دیں تاکہ solo کرنے پہ میں پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے چاہیں تو x کو frame by frame آپ اس کو reference کو طور پر رکھ کے کام کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے exactly یاد ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو میں reference کو یہاں پر رکھوں گا نہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں بہت simple سا طریقہ ہے ان کو رکھنے کے بعد clear کو شائع کر دیں شائع کرنے کے بعد اس کو click on کر دیں تو یہ چھپ جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے simple ہے step اسی طریقے سے آپ چاہیں تو hide کر دیں اور جسے کسی میں ہاں پر رکھ کے ان سب کو شائع کر کے یہاں سے turn on off کر دیتا ہوں تو اب میری screen پہ مجھے کچھ نظر نہیں آرہا یہ چیزیں موجود ہیں یعنی یہ آپ لوگ کے لئے tip ہے کہ آپ use کر سکتے ہیں سو اس کو start کرنے کے animate کرنا اب ہم step by step سلیں گے تو جن چیزوں کو ابھی ہم نے چھیڑنا نہیں ہے ان چیزوں کو ہم یہاں سے lock کر دیتے ہیں جسے باقی سارے کو میں نے lock کر دیا صرف ہمارا جو eye ہے وہ ہی ہمارے پاس پڑا رہے گا میں نے eye کو open کیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ eye کا dot جو ہے اور یہ جو اس کی جو original چیز ہے یہ والا جو bottom والا حصہ جو ہے دونوں کو لیدہ لیدہ کرنے تو یہاں پر جب آپ group کو open کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آرہا ہے path 1 path 2 اور merge path merge path کی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ یہ path دونوں آپس میں کہیں بھی interact نہیں ہو رہے تو میں merge path کو delete کر دوں گا fill کی ضرورت ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے اب اگر میں اس کو path کو group کرتا ہوں تو یہ اپنی position change کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دونوں کو پہلے group کریں گے اور پھر اٹھا کریں گے اور پھر extract کریں گے تو یہ بہت issue بن جاتا ہے کیونکہ اگر آپ directly اس کو extract کریں گے اس script سے motion tool جو کہ میں نے free provide کیا آپ لوگوں کو کیونکہ مجھے بھی یہ free ہی ملی تھی officially so یہ کچھ بھی extract نہیں کرے گا کیونکہ یہ group کو extract کرتا ہے اور جو group ہے وہ آپ کو separate کرنے پڑیں گے تب جا کر یہ سارا کچھ ہوگا so اس کے لیے ہمیں اس کو ان تینوں کو چاروں کو یہ جو properties ان کو select کرنا ہے اور اٹھا کر content پر drag کرنا ہے اس سے ان کی position نہیں tidy ہوگی خراب نہیں ہوگی دوسری اور جس کا group تھا وہ ٹوٹ گیا ابھی بھی یہ directly آپ export کریں گے extract کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ group نہیں ہے سو ہمیں جو path ہم نے اس کو group کرنا ہے path 2 کو ہمیں group کرنا ہے یہ group ہو گیا اب میں اس کو extract کر کے اگر extract کرتا ہوں تو یہ دونوں الاد الاد ان اور اس نے extract کرتی ہے تو یہاں پر میں کرتا ہوں i ٹھیک ہے اور یہ میں کر رہا ہوں اس کو dot simple اب ہمیں اس کا جو path تھا i کا وہ ہمیں اس کی final پس میں چاہ رہا ہوں نہ خراب ہو آپ دونوں تر دنگوں سے کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کوئی issue نہیں ہے this is کا یہ آپ کے پر بھی depend کرتا ہے like ہم آخر میں جا کر اس کی exactly this is کو tackle کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے چلیں ہم اس کو last میں set کر لیں گے کوئی issue نہیں ہے so dot کو میں نے duplicate کیا اور اس کا جو یہاں سے جو color ہے وہ میں red کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں ہمیں اس کو shadeنا ہے so میں نے نیچے والا ایک dot کو red کر دیا اس کو lock کر دیا اور یہ میں نے کر دیا ہے dot animated ٹھیک ہے یعنی explain کرنے ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو confuse نہیں کرنا چاہتے اب میں اس dot کو اٹھا کر کہیں بھی رکھوں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجھے پتا کہ اسی final position یہ ہے بعد میں میں اس کو set کر لوں گا so اس کو اس جگہ پر اٹھا کر رکھ لیتے ہیں یہاں سے میں چاروں شروع ہو جو ہماری داستان تھی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور میں نے یہ جو escape سے نیچے ایک button تھا delta کا اگر میں وہ press کروں گا جس بھی جس بھی screen care جو boundary blue ہوگی وہاں پر یہ full ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے so یہاں پر میں نے رکھا اور میں pick a button press کر کے میں نے position break کی فرم نائے اور میں صرف زیادہ نہیں پانچ frame آگے گیا اور یہاں سے میں نے اس کو اٹھا کر اس لیے سے اس جگہ پر drag کیا اور میں اس کا بھی color javo black کی جگہ پر see کہ میں blue دی رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھوں کہ ہمارا جو کتنا جا وہ اس کے اندر drag ہو رہا ہے اب مجھے جو path وہی بنانا ہے اب میں نے کیا یہ کہ یہاں پر جو main main points تھے وہاں پر میں نے key frame منا دیا اب ہم اس کے path کو set کریں گے ٹھیک ہے path کو set کرنے کے لیے simply g کا button turn press کریں گے اس میں p کا button سے position آجاتی ہے g کا button سے pendule آتا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو adjust کریں گے جتنا ہو سکتا ہے اتنا جہاں آپ زیادہ speed ہوگی وہاں زیادہ adjust کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں جلدی سے ہو جاتی ہیں اور پتا بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ کوئی panic tension لینے والی جانے وہ بات نہیں ہے اس طریقے سے all right so اب ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ ایسی moment لگ رہی ہے جو کہ بالکل realistic نہیں لگ رہی اب ہم اس کو start کریں گے کہ جو جو key points جہاں پر جا کے اس نے رکنا ہے اس چیز کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کو روکنا کہاں کہاں پر ہے سب سے پہلے تو یہ والا point ہے یہ ball speed شروعات یہاں سے ہوگی speed میں آئے گی اور یہاں سے جا کر اس جگہ پر رکھے گی جیسے button پر کلک کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ والا key frame ہے اس کو چھوڑ کے باقی جو تین ہیں درمیان والے اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے row cross key frames and again bottom والے سے بہت کیونکہ ball یہاں پر جا کر رکھے گی اور درمیان میں گھوم کے اس جگہ پر آ کر اس جگہ پر آ کر رکھے گی ٹھیک ہے سو یہ والا جو point ہے یہ again row cross key frame ہی canvote ہو جائے گا سو یہ کچھ اس طرح کا اوپر جائے گی and آخر میں جا کر اس جگہ پر اس نے رکھنا ہے اور last میں آ کر اس طرح ہو جائے گا سو let's see کہ کیا منتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ایک بہت روہ سی ہے لیکن جو بلکل کی فریمز کو سلیڈ کر کے آپ نے F9 کا button press کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہم نے row across کیا تھا row across کا بسیلی کام کہتا ہے کہ وہ جو دو کی فریمز کے درمیان جو timing ہے ورڈ جس کر دیتا ہے اس جگہ پر جانے کے بعد مجھے لگ رہا کہ یہ والا جو کی فریمز بہت دی تھا تو اس کو ہم last فریمز کو اٹھا کر آگے drag کر دیں گے ٹھیک ہے and let's see one second and then یہ بھی one second ٹھیک ہے animation ٹھیک ہے ہمیں اس کی speed کی جو easing ہے وہ کرنی ٹھیک ہے ایک second سے یہاں سے لے کے اس زگہ پر اور ایک second یہاں سے لے کے اس زگہ پر باقی تھوڑی بہت adjustment ابھی ہم کریں گے اور جو final step تھا وہ تھا کہ یہ اوپر سا کے گرے اب یہ کی فریم ہے اس کو ہم کر دیں گے row across یہ ہمارے پاس کچھ animation ہے اس طرح کی لگ رہی ہے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے سیٹ کر کے اس کو یہاں پر لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس درمیان میں میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ آئے اس زگہ پر جیسے پہنچے تو یہ بلکل رکنا جائے اس فریم کے اوپر یہ بہت رک رہا ہے جو کہ ball سلو ہونی چاہیے لیکن رکنی نہیں چاہیے تو اس کیلئے سیٹ کریں گے اس کی فریم کو اور یہاں پر ہم کلک کریں گے convert selected کی فریم to auto base جیسی میں کلک کروں گا تو یہ اس طرح کا curve بنا دے گا اس سے کیا ہوگا کہ یہ یہاں پر بلکل رکے گا نہیں یہ دیکھیں یہ بلکل رکے گا نہیں اسی طرح سے سیکنڈ والے جو کی فریم اس کو بھی سلٹ کر کے یہ auto base پر کلک کر دیں گے اور اس کو اٹھا کر یہاں پر اس کو ڈریک کرنا پڑے گا اب ہمیں اس کی جو speed تھی اس کو manually set کرنا پڑے گا میں چاہا رہا ہوں کہ start slow اور اس والا جو حصہ ہے بہت زیادہ تیزی سے سمجھ لیں کے cover کرنا چاہیے اس کو select کر کے اس handles کو میں کچھ اس طریقے سے بنایتا ہوں and see کیا ملتا ہے ٹھیک ہے جو ہمیں چیز چاہیے تھی وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹھیک again اس جگہ پر بھی ہم یہی چیز supply کریں گے جو lines یا جو ہمارے handles ہیں ان کو میں center میں drag کروں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے result مل گیا اور let's see کہ یہ bounce والا جو back گر رہا ہے تو اب جب کوئی بھی کشش سکل کے وقت نیچے کی طرح گرتی جا تو اس کی speed نیچے جاتے جاتے تیز ہو جاتی ہے یہاں سے اس کو آگے در drag کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے گرتے وے اس speed ٹھیک لگ رہی ہے لیکن یہ اوپر بہت تیزی سے نہ آئے اس کو تھوڑا سا آگے در drag کر یں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو سیلٹ کر کے تھوڑا سا اسے frames جیز کو آگے drag کریں ٹھیک ہے یہ ہماری جو بیسک animation تھی جو ball کے ساتھ وہ ہم نے بنا لی اب آپ سوچیں کہ سر آپ نے دو سیکنڈ سیکنڈ سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے اس کی پیچھے دو وجوہ تھی سب سے پہلی زیرو سیلٹ کرتا ہوں f9 کا بندر بریس کیا اور اس کو میں نے یہ graph بنا دیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک سیکنڈ سے animation بنانا شروع کریں گے تو آپ کو آخر میں drag کرنا بہت سمپل رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو پیچھے چیز فریم ایڈ کرنے پڑ گئے بجائے سے بہتر ہے کہ آپ پرکاوشن لیلیں یا کوشش کریں کہ میں ہمیشہ 1 سیکنڈ سے شروع کرتا ہوں animation بنانی بعد میں بیشک ایجسٹ کر دوں یا اس کو ڈریم کر دوں لیکن easy رہتا ہے وہ آپ کے مرضی پر بین کرتا یہ آپ لوں کے لئے ایک ٹپ ہے اوکی اب ہمیں یہ چیز بن گئے لیکن اس میں ایک چیز کی خامی ہے یا تو اس میں جو اس کو ایڈ کرنے دو طریقے ہیں یا تو موشن بلر آن کر دیں جیسی یہ بہت سپیڈ میں جائے گا جو کہ میں رکمن نہیں کرتا ہم اس میں ایک اور ٹیک نیک یوز کریں گے ایک ایک ایفیکٹ اس کا نام ہے ایک 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 0.001 ایک تاکہ یہ جو ایک ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہے اور یہ جو کلر بینڈنگ ہو رہی ہے اس کو ہم سلیٹ کر دیں کم پوز ٹو ان بیک ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ٹریل بن جائے ابھی بھی اگر ہمیں اس کی ٹریل کم لگ رہی کم لگ رہی ہے فل سپیڈ پر بھی یہاں سے تو ہمیں اس کی ٹریل کو بڑھانے کے لیے صرف اس کی ایک کو ٹونٹی کرنا پڑے گا اور آپ کو ریزولٹ جو وہ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ سپیڈ کا تھوڑا سا ایشو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم سیلیٹ کرتے ہیں گراف ویٹر بیجاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں اب تھوڑا سا یہ زیادہ ہی رک گیا ہے تو تھوڑا سا اس اوپر کر دیتے ہیں یہ بیک این فورت چیزیں ہیں جو آپ کو بار بار چلا کر دیکھ باز ہمیں ایک فریم پہ پھس جاتے ہیں اور اس کو ری فائن کرتے رہتے ہیں سو بیسک آئیڈی ہمارا تیار ہو گیا اب ہمیں ایڈ کرنی ہے اس کو سینکرنائز کرنا ہے جی کے ساتھ اور پھر باقی اینیمیشن کے ساتھ ہم شروع کریں گے جی کے ساتھ ایڈ کرنا ہمارا جو بول ہے اس کو میں سب سے اٹھا کر ٹاپ پہ رکھ رہا ہوں اس کے اندر اگر کوئی خامی آگئی وہ ہم دور کر سکتے ہیں اس میں ایک خامی آپ کو یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب آپ رکیں گے یہاں پر اب کیونکہ ابھی ہم نے بہت زیادہ چیزیں اس میں ایڈ نہیں کی تو یہ ایسے ایکو دے گا اس چیز کو سالو کرنے کا بہت سیمپل سا طریقہ ہے جیسے آپ کی آخری سٹیپ میں رویل ہو آپ یہاں سے جو کاپیز پہ ایک کی فریم بنائیں اور نیکس فریم میں آپ ختم کر دیں زیرو کر دیں وہ جو جس نے جیس بنا رہا تھا وہ ختم ہوگی دوسری چیز کہ اگر آپ کی کاپیز یہاں پر زیادہ ہیں اس جگہ پر دیکھیں تو یہ آپ کو پر آپ کو یہ ہلکا سا پکسلیٹ ہوتا وہ نظر آئے گا اگر ایکو کو ختم کر رہا ہوں تو نہیں ہے ایڈ لگے گا زیادہ لمبا کریں گے تو وہ ایک ٹریل ختم ہوتی بھی نظر آ جائے اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ کہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں سو یہ دو تین چیزیں ہیں جن کو ہم use کر چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پر یہ رک رہا ہے رکنا نہیں چاہیے اس کو تھوڑا سا اس کو اور اوپر کرنا پڑے گا اس جگہ پر تھوڑا سا اس کو اور اوپر کریں گے اور آئی تینگ کہ اب فائنل ٹھیک اوکے سو ہماری بال کے انیمیشن جو ہے ہم فائنل کر چکے ہیں جو بھی آپ نے محنت ابھی کرنی آنا وہ آپ کو بال کے اوپر ابھی کرنی کیونکہ اس کے حساب سے باقی ساری جنر ڈیزائن کرنے والے ایسا نہیں کہ باقی ہمیں کام شروع کرنا ہے جی کے اوپر اور میں نے جی کو انلوک کیا اور باقی ساری جو لیئر سی اس کو میں نے کر دیا آف کیونکہ ابھی ہمیں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہمیں صرف جی کے اوپر محنت کرنی ہے دیکھ رہا ہے جی کو سلیڈ کرتے ہیں اور جی کے اوپر ہمیں ایک پاتھ بنانا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے چیز ایڈ کی یہ ماسک بنائیں گا اس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر ماسک کا ایفیکٹ لگانا ہے جہاں جہاں سے چیز ہم نے ریویل کروانا تھا ہمارے جی کو یہاں پر میں نے آکر اس طرح سے ایک ماسک ہے وہ یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر میں کوئی چیز ایڈ کروں تو یہاں سے سیدھ سیدھ جانے دوں گا میں یہ ماسک ہے ٹھیک ہے اس ذکعہ تک لے گیا اور اب میں اس کی اوپر ایفیکٹ لگا آئیتا ہوں اور میں نے اس کو کر دیا zero اس کو میں نے کر دیا ریویل ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ہم ایفیکٹ بنائیں گے یہ اسی چیز کو ریویل کرے گا اور برش کو کرنا ہارڈ اور سپیسنگ کو کرنا zero اور اس کا size ہم نے اس طرح سے بڑھا کر کے دیکھنا ہے اس طرح سے سو اب کیا ہوگا کہ جب بال جیسی آئے گی تو یہ بال جہاں جہاں گزرتی جائے گی یہ جی جو تھا یہ ریویل ہوتا جائے لیکن یہاں پر اگر میں اس کو اینیمیٹ کر دوں تو یہ جس اتنا ہی حصہ ریویل ہوگا لائک اس طرح سے تو باقی جو جی تھا وہ ریویل نہیں ہو رہا اس کے لئے ہمیں ماسک ایڈ کرنا پڑے گا ایک اور تو اگر آپ یہاں سے ایک نیا ماسک ایڈ کریں گے اب اس کا جو نقصان ہے وہ کیا ہوگا دکھاتا ہوں بھی جو اکثر تر لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں سے all ماسک سیٹ کر لیں اور اچھا stroke sequentially کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ جو ہماری first stroke ہے اس کو بنائے گا پھر second stroke کے اوپر جائے گا جس سے ہم اپنی wall کے ساتھ اس کو میچ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں تو ہمیں کبھی بھی stroke sequentially یا sequentially جو بھی ہے اس کو ہمیں کلک نہیں کرنا ہوتا ہمیں all ماسک کے اوپر کلک کر کے اب میں چلاؤں گا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں ball تو ہماری یہاں سے گزر کے جا رہی ہے تو رستے میں یہ کیا کر رہا ہے یہ اس لئے اس نے ایرر دکھایا ہمیں کیونکہ ہمارا ماسک تھا یہ پات ایڈ کیا ہوا تھا یہ سیکنڈ والا جو پات ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا تو یہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تو جس کا بہترین حل جو ہے اس کو ڈوپلیکٹ کریں اوپر والے ماسک کا کلر آپ چینج کر دیں ریڈ کر دیں اور اس کو کر دیں لاک اب آپ کے سیکنڈ ماسک آویلیبل ہے آپ کو اس کو موڈیفائی کرنا کریں ٹھیک ہے یا منیپلیٹ کریں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں چیز میں آپ اس ماسک کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں اس کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اور اس پوائنٹ پر آ کر آپ نے یہ والا یہاں سے او جو ہے نا اس کے اردگرد آپ نے بنانا ہے لیکن آدھا او بنانا پورا نہیں یہ ہم نے ایک آدھا او جو تھا وہ بنا دیا اب آدھا کیوں بنایا ہے کیونکہ آدھا ادھر سے آئے گا ٹھیک ہے اس کے لئے بھی ہمیں اس ماسک کو ڈبلی کرنا ہے اس ماسک کو لوگ کر دینا اور نیچے والے کا کلر کلر کیوں چیمز کرنے کا میں ہوں تاکہ آپ کون سے ماسک کو شیئر نہ تھا ٹھیک ہے یہ ماسک ہنڈر پرسنٹ سرکل ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت پتہ نہیں چلے گا معمولی سی چیز جانا وہ پتہ چلے گی بس زیادہ پتہ نہیں چلے گا اس کے اندر ٹھیک ہے سو بلکل ہنڈر کرنی ہے بال کی ان مومنٹ یہاں سے یہ ان ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو کر دینا ہے زیرو اینڈنگ پہ ہمیں ایکی فریم بنائیں گے ٹھیک ہے اور اب ہمیں آگے جانا ہے اس جگہ پر اس نے چھوڑ دیا اس کو تو میں اس کو کر دیا ہنڈر پرسنٹ اور اب مجھے نظر آیا کہ ہمارے جی جو ہے اس ماسک کے اندر غلطی ہے کہ یہ پورا طریقہ سے چھپ نہیں رہا جہاں نہیں چھپ رہا ہوگا وہاں پہ ہمیں اس طریقے سے ماسک ایڈ کر کے بنا دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی جو مومنٹ ہے وہ اسے میچ نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں مومنٹ میچ کرنی ہے لائک اس جگہ پر ٹھیک ہے یو کا بٹن پریس کریں کیونکہ ہم نے پہلے سی کی فریم بنائی ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ ویلیو نور آپ کو میانیول ایڈجیس کرنی ہے لازٹ کی فریم دیل کرتا ہوں ٹھیک ہے پتہ نہیں چل رہا اچھا یہاں پر یہ چھوٹی سی یہ ہے یہ ماسک جانا ٹھیک سے بیٹھا نہیں ہے اس جگہ پہ تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے یہ لیں ٹھیک ہے بہت تیزیز یہ ہوا ہے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے لیکن ایسا لگے گا کہ یہ اسی کے پیچھے سے ریویل ہو ہے ٹھیک ہے یہ ہم کرنا چاہ رہے تھے اچھا سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے ای اب ہم ای کو ریویل کریں گے تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ جی کے اوپر سے نکلے اس جگہ پر ٹھیک ہے جی کے مقصد کیا اسے مراد کیا اسے مراد یہ کہ اگر ای میں اینیمیشن تھوڑی سی کم بھی ہو جائی تو کام چل جائے گا تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کام نہ چلے تو ہم یہاں سے سیکنڈ پر جاتے ہیں اور سکیل کے بٹن سے میں کلک کرتا ہوں آنے کے بعد سو لیٹس سی ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اس کو آگے کرتے ہیں اس کے کی فریمز کو یہاں پر ٹھیک ہے کہ سیمپل ہے اب اس کے اندر زیادہ کچھ چیز ایڈ کرنے ضرورت نہیں ہم اس کے اندر ریٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ریٹیشن سے پہلے مجھے اس میں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کو بھی تھوڑا سا اینیمیٹ کر دیں تو یہ اور زیادہ خوبصورت لگے گا زیادہ اینیمیشن وغیرہ ایڈ نہیں کریں لیکن چھوٹی سی ایک لہر سی ایڈ کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ آئی جو زیادہ ٹائم تو یہ بلکل معمولی سا اندر مجھے ڈاٹ نظر آ رہا ہے اب میں نے نیچے والے کیفریم کا ایزی کا پی کیا اور اس سے میں نے اوبر والے پر دونوں پر پیسٹ کر دیا اور جو لاسٹ کیفریم ہے اس کو آگے درگ کر دوں گا اب کیا ہوگا آئی اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پر آنے کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کچھ موو ہو رہا ہے جو کہ ٹھیک ہے اسی جگہ پر آنے کے بعد اب میں آر گرن پریس کر کے روٹیشن کے ساتھ بھی اس کو موو کر دوں گا تھوڑا سا اس جگہ پر ایڈ کرتے اس طرح سیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو میں کرتا ہوں ایز ٹھیک ہے سو کہیں نہ کہیں آپ کی آنکھوں کو یہ بھی چیز نظر آتی ہے ہلکی لگ کہ کچھ ہو رہا تھا ای کے ساتھ ای 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 کرنے کے لیے چھوڑی ڈی کریں گے سو اگین جو ہٹ کر رہا تھا وہ کر رہا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے یہ رہی ہٹ والی جگہ سو یہاں پر کلک کرتے ہیں پین ٹول پہ اور یہاں پر اس کے اوپر ہم ایک پین جو لائن وہ ہم دراؤ کریں گے اب میں نے یہ سیدھی لائن دراؤ تو کر لی لیکن اگر میں اسی لائن کو گھوما کر این کی دوسری طرف لے جاتا ہوں تو پہلے اس لائن کو دراؤ کرے گا پھر یہاں سے گھوما کر جائے گا اس دوران کچھ نہ کوئی فرق اینیمیشن کے اندر آ جائے گا جو کہ میں نہیں چاہ رہا تو اس کا حل ہے اس کا بھی حل یہ کہ جس لیکن ہم نے ماس کو ڈوپلیکٹ کیا تھا یہاں پہ ہمیں ایک ضرورت ہے ایک اور ماس کو بنانے کی تاکہ دونوں ماس ایک ساتھ ہی وہ چیز رویل کریں یہ غلطی آپ کو بہت زیادہ انیمیشن کے اندر آئے گی لیکن کسی کو پتا نہیں ہے شاید کیسے دور کرتے ہیں یا کچھ ڈیٹیل سے سوچتا نہیں اس کے ساتھ سو ایڈ کرنا سٹوک کا بائی یہ تھرڈ پاٹی پلگ ان نہیں ہے آفٹر خود کا افیکٹ ہے سٹوک کریں اس کو بڑھائیں گے کہ یہ سارا کچھ یہ کور کر لے ٹھیک ہے اتنا کور کر لے اور اگر ماسک کو ایڈ کرتے ہیں تو کتنا حصہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کو انڈ سے چلاتا ہوں تو یہ چیز مجھے یہ چیز ملتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمیں ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں ریزلٹ مل رہے ہیں سو اگر یہاں سے بال کا جو انٹریکشن یا سارٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس جگہ پر یہ امپیکٹ کر رہی ہے تو کلک کرتے ہیں یہاں کی فریم بناتے ہیں یو کا بٹن پریس کرتے ہیں اور لیٹس اس زگاہ تک تو اس نے اس کو چھوڑ بھی دیا تھا ٹھیک ہے یعنی کچھ فریمز کی بات یہ تو ہم نے اس کو 100% کر دیا ٹھیک ہے اگین آپ تھوڑا فریم بائی فریم جا کے نہیں غلطی پگڑ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے نیکس جو یہ یہاں سے اوپر جا رہا تھا اس کے ساتھ ہمیں آئی کو رویل نہیں کرنا تھا آئی ہوگا ہم نے اپنے سٹائل فریمز کے اندر چیزیں mention کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب ہمیں رویل کرنا تھا ٹی سو میں نے یہ جو بال ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو ایسا لگنا چاہیے کہ ٹی بھی نیچے سے اوپر کی طرف رویل ہو رہا ہے اس کا بہت سمپل سا طریقہ ہے یہ کہ ہم نے ٹی کو سلیٹ کرنا ہے ماسک جو تھا وہ ہم بنائیں نیچے سے اوپر اب میں سٹروک کا ایفیکٹ اگین وہی سٹروک کا ایفیکٹ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس جگہ سے شروع ہوگا یہ سو وہ سیٹنگ ہم اپلائے کریں ریویل ویتھ اوریجنل ایمیج اس کو زیرو کر دیں گے ہنڈرڈ کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے بڑا لیکن یہاں پر ایک اشیو جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لائنز یہاں پر آرہی ہیں اگر میں اس کو بہت زیادہ بڑھا دوں دیکھو کتنا زیادہ مجھے دینا پڑ رہا ہے صرف ان دو لائنز کی وجہ سے تو یہ زیادہ چیز جو دوسری چیز کہ اگر میں سٹارٹنگ میں آتا ہوں تو ایک ڈاٹ دیکھو کہاں تک ایک ڈاٹ ریویل کر کیوں کیونکہ ہم نے برش کا سائز بہت زیادہ موٹا دیا ہو ہے اتنا زیادہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا دیکھیں یہاں تک 37 تک ٹھیک ہے لیکن اس زیادہ کریں کہ تو ایشو آجائے گا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ کہ آپ اس کا سائز کم کریں اور اتنا کم کریں کہ لائک اس جگہ تک آجائے یہ ٹھیک ہے اور ہم نے ٹی کو سلیٹ کرنا ہے اور ٹی کو یہاں سے ڈپلیکٹ کریں اور اس ٹی کو ہم نے کلوز کر دینا ہے اس ٹی کے اوپر آتے ہیں فائنڈ کرتے ہیں پات کو یہ ہمارے پاس پات ہے یہ جو دو پات آرے تھے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے ڈیلیٹ کیوں کیا ہے یہ بورے لگ رہے تھے میں نے اوپر والے ٹی کو اٹھایا اور اس کے پر سے میں کوئی بھی افیکٹ ختم کر دیا ٹھیک ہے سیمپل ہو گیا کلک کیا یہ ریکٹینگل میں نے ایک ڈراؤ کر لیا اس کے اوپر ٹھیک ہے ریکٹینگل بلکل ہنڈر پرسنٹ اس کی جیسا ہونا آپ بنانے کوشش کریں لیکن یہ بنے گا نہیں اس کی وجہ یہ پکسلیٹ سوفٹ ہے ہمارے پاس یہ ویکٹر فائل نہیں ہے اس کے کچھ نہ پکسل آگے پیچھے ہوئی جاتے تو اس سے بہتر جو طریقہ ہے وہ بے شکو آف کر دیں اور یہ اوپر والے کو آپ اس کے اندر رکھ دیکھیں اگر یہ فیڈ بیٹ رائز کے اندر تو یہ سیم ہے ورنہ اگر آپ بلکل اگزیکٹ میچ کریں کچھ کریں گے پکسلیٹڈ ہیں یہ چیزیں دیکھیں آدھے فریم کے اندر تو وہ چیز کبھی بھی آپ ملے گی نہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ آسانی بن رہا دوسری بات یہ بہت لیس نوٹسیبل ہوتا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ نے چیز چینج کی تھی کسی چیز کے بارے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹی جو تھا وہ بن گیا ہے سلیل کر کے کلر میں دے رہا ہوں اس کا بلیک ٹھیک ہے اور میں نے اس کا نام دے دیا ٹی ڈی ٹو ٹھیک ہے اور اس کو اٹھا کر یہاں پر میں نے ٹی کے پاس رکھ دیا اور اب میں میں اپنے ٹی کو چیک پہلے ٹی کی اینیوشن جو جو اینیوشن ہم ڈن کرتے جا رہے ہیں جس طرح جی ہے اب جی میں نے بنا لیا تو میں نے جی کو یہاں سے کر دیا ییلو کلر یا اورنج کلر ای بھی میں بنا لیا تو ای کو اورنج کلر کر رہا ہوں تاکہ میں پتہ چل سکے ان کو بھی بنا دیا تو ان کو بھی میں نے یہاں ٹھیک ہے اب اتنی بورا لگ رہا بورا بہلے بھی نہیں سا لگ رہا سمجھ گئے ہوں گے اب and let's see for this tea this tea and یہاں سے ہم اس کو چھپاتے ہیں and اس جگہ پر ٹھیک ہے so let's ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی رویل ہوگی اب جب یہ اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر سٹیک کی ضرورت تھی یا جو مالا ڈاٹ تھا یا لائن تھی اس کی ضرورت تھی تو سمپل اس جگہ پر آنے کے بعد scale cover ڈریس کریں گے اور میں اس کو unlink کرتا ہوں اس کو کچھ فریم آگے لے کے match یا یہاں سے ہم اس کو کاٹ دیں گے ٹھیک ہے تاکہ جیسی وہ یہاں سے touch ہو ایسا لگے کہ وہ اندر سے نکل رہا ہے بہت ہلکی سی moment محسوس ہوگی زیادہ نہیں محسوس ہوگی بڑ اچھا لگے گا ٹھیک ہے اب ہمیں جو آخری moment add کرنی تھی وہ add کرنی تھی ہمارا جو i ہے اور h دونوں کی ٹھیک ہے وہ add کرنا بہت simple ہے on کرتے ہیں t کو آہ sorry h کو اور on کرتے ہیں ہم یہاں سے اس کو i کو اب جو t تھا اس کو بھی ہم نے بنا دیا تو اس کو کر دیں گے orange اس کو کر دیں گے lock باقی ساری layers کو بھی ہم کر دیں lock اور یہ i ہے اب یہ جو ہمارا dot تھا جب یہ dot نیچے جا رہا ہے اس جگہ پر all right یہ اس جگہ پر میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو جو ساری چیز ریویو لے جائیں اس سے پہلے ہمیں کرنا یہ جو h last جب ہمارا dot move نہیں کر رہا ہم نے h کو اٹھانا ہے اس کو اٹھا کر parent کر دینا ہے اس dot کے ساتھ اس سے ان کی position پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب ہم اس کو reverse کر کے چیک کریں گے اس جگہ پر یہ نیچے آ کر لگ رہا ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سے ان دونوں کو trim کر دینا ہے simple as that کوئی rocket سائنس نہیں یہ لیں اگر آپ trim نہیں کریں گے تو یہ edge score ساتھ ساتھ لے پھرتا رہے گا بہت برا لگے گا ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی movement جانا تھوڑی سی تیڑی ہے تو میں چاروں کے سیدھی ہو جائے تاکہ alignment رہے اس چیز کی اگر میں اس کو سیدھا کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہماری animation بن گئی اور complete ہو چکی ہے اچھا اب ہم اس میں ایڈ کرنی ہے کچھ ایڈیشنل چیز ہیں جس رکھ جی جو تھا جی کا جو پارٹ تھا اس کو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ہی لاؤں یا ویگل کرواؤں کسی طریقے سے یا اس کو پتا چلے کہ یہ اس ہی حصہ رہا ہے کسی طریقے سے ہم وہ کروائیں گے میں نے جی کو انلاک کیا اور میں نے اس کو ایک اینیمیٹڈ یو جو ہمارا بال تھی اور جی کو میں نے سولو کر لیا ٹھیک ہے اب اس جگہ پر جب میں آ رہا ہوں تو جیسی جی کو چھوڑے تو یہ جو پیچھے پونی آرہی ہے جی کی بیسیکلی یہ کسی طریقے سے ویگل کرے ٹھیک ہے ہلے تھوڑی سی اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمیں جو پونی اس کو سیپریٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے جو جی ہے اس کو میں ڈوپلیکیٹ کروں گا اور میں اس کو یہاں پر جی ڈیش ٹو کر دوں گا یا آپ جی اپر پارٹ کر دیں یا کچھ بھی یہ صرف اتنا ہی پارٹ ہے اس جیس کا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سے آپ نے سارے کنٹرول شفٹ ای پریس کریں گے تو سارے ایفیکٹ ختم ہو جائیں گے ایم کابنٹ پریس کر کے اس کے اوپر سارے ماسک آپ ڈیلیٹ کر دیں ہمیں اس کے اوپر کسی قسم کے ماسک کی ضرورت نہیں کلک کر کر یہاں سے اس پہ کلک کریں اور اس پہ آپ یہاں سیلیٹ کر دیں یہ والا پارٹ ٹھیک ہے یہ ہمیں اس کے اوپر سے اس کو ٹرم کرنا ہے تو میں نے اس پہ کلک کر کے اس کو ٹرم کر لیا ٹھیک ہے اب پرابلم یہ ہوگی کہ جو نیچے والا جو گلتی سے بچنے کے لئے اس کو ڈوپلیکٹ کر لیں نیچے والے کو آپ اس کا کلر چینج کر دیں ریڈ کر دیں چھیک کر ہم گلتی کریں تو ہمیں پتا چل جائے اور اوپر والے کو سیلیٹ کریں اور ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو ہم ڈیلیٹ دیں ٹھیک اگر ان دونوں کے درمیان میں کو دراد یا کچھ چیز نظر آتی تو سمجھ جائیں کہ غلطی ہے کوئی دراد وغیرہ نظر نہیں آرہی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی تو بلکل فیٹ ہے ٹھیک ہے ان کیس اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ چیز سٹ کرنی تو جی بیک اس کو میں نے آف کر دیا ٹھیک ہے اور باقی لئے اس کو میں نے ہلا دیا آن کر دیا ٹھیک ہے سوری مطلب تھا کہ اب ہمیں اسی پہ کام کریں گے ہمیں کوئی چیز چھیز چھیڑ رہے سو باقی ساری چیز ٹھیک ہیں ماسک ویسی کام کر رہا سب کچھ کام کر رہا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ پونی ٹیل چھیڑ چھیڑ نہ ہے یہ میں نے اس کلیٹ کیا ہے اس کو ایجسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلیک نظر آنے لگیا تھا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ سے نظر آ رہا تو چیک کر لیں کوئی بات نہیں ہے میں ہمیشہ بات اس لیے کر لیتا ہوں لکیر کا فکیر مت ہوں کوشش کریں لکیر کا فکیر اس جگہ پر ہماری پونی ٹیل نظر آتی ہے اس جگہ پر تو میں اس کو یہاں سا پونی تھی ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو ریویل کرنے کی ضرور نہیں ہے ہاں اب ہمیں جو ایفیکٹ ایڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو بینڈ کرنا تھا ہمیں یعنی جیسی یہ چھوڑے تو یہ تھوڑا سا دائیں سے بائیں کی طرف ویگل کرے تو اس کے لیے میں نے سیلیٹ کیا ہو ہے ایفیکٹ سی سی بینڈ ٹھیک ہے اور اب ہمیں اس کو ٹھا کر اس جگہ پر رکھنا ہے اگر میں اس کو یہ بینڈ کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے ہل رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ مومنٹ بنانی ہے اس جگہ پر رکھا اور اس جگہ پر ٹھیک ہے اس جگہ پر اب اگین کہیں بھی چلے جائیں کہیں بھی آپ نے اس کو کر دی ہے 0 ٹھیک ہے جو فرسٹ والا تھا اس کو آپ نے کر نا ہے اس کو آپ جگہ پر لے جائیں سیکنڈ والے کو سکلیٹ کر کے آپ یہاں سے کر دیں الاسٹک ایفیکٹ ٹھیک ہے اب اگر ہم play کرتے ہیں let's see again بہت زیادہ سپیڈ ہونے کے وجہ سے پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ جتنا جتنا اس کو دور کرتا جائیں اتنا یہ سلو ہلے گا جتنا آپ اس کو نزدیک کریں اتنا زیادہ یہ ہلے گا اس کو آگے کر دیں بلکل exact match کریں تو کیا ہی بات ہے اس کی سیمپل and بوم سو اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی elements کو move کر لیتے ہیں اپنے ساتھ ایسا نہیں لگ رہا کہ چیز connection جائے وہ ٹوٹا ہوا ہے وغیرہ کچھ بھی ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ زیادہ bounce add to یہ دو چیز ہیں اگر اگر میں جو amplitude اس کو کم کر لیتا ہوں تو یہ بہت سلائٹلی سا move کر گا ٹھیک ہے پہلے زیادہ move کیا تھا اس نے اب یہ اتنا سائی کیا ہے اگر میں اس کو بڑھا دیتا ہوں تو یہ بلکل ہی یہ کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے تو 25 تک ٹھیک ہے 25 5 تک بیٹر ہے کیونکہ ہمیں جو سپیڈ ہے اس کا بھی خیال کر نا کہ ball اتنی سپیڈ سے گزر نہیں جتنی سپیڈ سے وہ ہل رہا ہے جی طرح گاڑی کے پیچھے سے کچھ اگر سپیڈ سے گاڑی جاتی ہے تو پیچھے مٹی اور شاپر ہلتے ہیں ہے ایسا تو سینجھ نہیں ہے کہ گاڑی گئی ہو پانچ سپیڈ سے شاپ پر پچاس سپیڈ سے ہل رہے ہوں تو یہاں پر بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہماری انیمیشن ریڈی ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہم ایڈ کریں جس لیکنے سپورڈنگ لائنز ہمیں ایڈ کرتے ہیں اپنی انیمیشن کو اچھا دکھانے کے لیے یا آئیڈیا ایگزیجیڈرائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کا بہت سیمپل سا طریقہ ہے سب سے پہلے ایک کریکٹر کو لیں گے جس طریقے سے جی ہے اور جی کے ہمیں کون کون سے لائنز کو ایڈ کرنا ہے ہمارے پاس جو ہم نے آئی تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پاس ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی تو میں سب دے رہا ہوں اورنج کلر اور یہ کلر اور یہ کلر 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 لیکن کر دیں گے اور جو کلر لائن کا ون کر دیں گے اور سمپلیاں سے ایک لائن بنائیں گے بلیک بنائیں بلو بنائیں ریڈ بنائیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ بنالیں کوئی فکس نہیں یہاں سے کوشش کریں کہ پاس پاس جتنا رکھیں جتنی اریجنل اس کی شیپ ہے اتنی ہی رکھیں تو سب سے بیٹھ رہے موسیقی سو ایک لائن بنانے کے بعد آپ کرنا یہ کہ اس کو ٹرم کرنا ایک سیکنڈ سے زیادہ ہم اس کو کبھی بھی نہیں رہنے دیں گے اور کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ٹرم پاس اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں ٹرم پاس کے اندر دونوں کی ویلیوز کو زیرو زیرو کر دیا ایڈ کیا تیس سیکنڈ پہ جانے کے بعد ان دونوں کو ہنڈر ہنڈر آپ نے کر دیا لاسٹ ویلیو کو اٹھا کر آپ نے دونوں کو آگے ڈریک کر دینا ہے تو ابھی جو ہمیں انیمیشن ملے گی وہ کچھ ایسی ہے ٹھیک ہے جو کہ میرے خیال میں بہت سلو ہے ٹھیک ہے سلو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو تنظیر کر دیں ان کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں دیکھیں کہ آپ کو کیا کریں سیکنڈ چیز اگین جو ہماری ڈاٹ تھا جو ہمارا آ رہا ہے جو اس کے ساتھ اس کی سننٹرنائزیشن ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر آتے ہیں یا ہم اس کو پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے لیکن پہلے جس طرح یہ سب ڈاٹ جا رہا ہے تو ڈاٹ سے پہلے پہلے اگر ہم کچھ چیز دکھا رہے ہیں تو شاید اس کی کوئی سینس نہ بنے تو کوشش کریں کہ بعد میں ہم اس کو آٹ کر دیں ٹھیک ہے بہت سلو ہے سلیٹ کرتے ہیں F9 کرتے ہیں اور گراف ایڈر میں یہ گراف بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی لائن جا رہی ہے زیادہ پتلی لگ رہی ہے تو اس کا سائز دو کر دیں کلر اس کا بلیک کر دیں اور اب اس کا رلڈ جا وہ تھوڑا چینج لگ دے گا آئی گے اس کے 1.5 ٹھیک ہے ٹھیک ہے آکے ڈن سو اب ہمارے پاس یہ جو موڈل تھا ہمارے پاس جو ہے وہ تیار ہو گیا اب آپ چاہیں تو اس کو سلیٹ کریں ان کی فریمز کو اور یہاں پہ کلک کر دیں اور جا کر اس کا ایک پری سیٹ بنا لیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے کر لیں تو سب سے بیٹر ہے پناہ اسی کو اب ہم کر رہے ہیں جی اب دیکھیں جی کے ساتھ ایڈ کر کے جی ایس کر دیں جی سپورٹنگ لائن ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ای ایس کر دیں کہ تو ای سپورٹنگ لائن یہ شارٹ کٹ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اور اس کو میں نے کر دیا ون اگین اب مجھے کیا کرنا اس کو ڈبلیٹ کرنا ہے جتنا سمجھ جنگے جی کا بٹن ریس کر کے یہ جتنے ایکسٹر ایلیمنٹ سے وہ مجھے ڈیلیٹ کرنے ہے میں نے اس کو اٹھایا اور اب مجھے اینیمیشن ہمارے پاس سیم رہے گی مجھے اس کی آؤٹلین پہ اردگرد آؤٹلین ڈراؤ کر لینی ہے بیسیکلی ہم اپنے جو چیزیں تھی بنائی ہوئی اس کے اندر صرف پات کو چینج کریں گے اور اب میں اس کو ڈبلیٹ کر دیتا ہوں اس کو سٹھا کر اس جگہ پر رکھ لیتے ہیں یہ ٹائم کنزیومنگ پروسس بلکل ہے لینگ آپ اس میں ڈیٹیل ایپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اتنا ہی کام آپ کا نکھرتا جائے گا سو اب ہم جی کو دیکھتے ہیں چلا کر اس کے سپورٹنگ ایلیمنٹ کے ساتھ اور سیکنڈلی جو اس کا لیٹس سی جو اس کا جو یہ والا ایلیمنٹ جو ہم نے موو کیا اس کو چلا کر دیکھتے ہیں بہت 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 لگ رہا ہے اب ہم ایڈ کریں گے سیم چیز لائنز وغیر ایڈ کریں گے باقی اپنے لیٹرز کے ساتھ اور پھر اس کا result دیکھتے ہیں موسیقی 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 سو یہ ہماری انیمیشن ریڈی ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کیسی لگ رہی ہے لیٹس یہاں پر اپ چیک کر لیتے ہیں سو یہ دی ہماری آج کی انیمیشن امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا یہ سارا process دیکھ کر اور سمجھ کر کیا ہوگا بائی دو اس کے اندر کچھ چیزیں چینج کی ہیں یہاں پر ایک اور ٹپ آپ لوگوں کے لئے ایڈ کر دوں کہ جب بھی آپ کوئی پاتھ ٹپ یہ آپ لوگ لئے موشن بلر کو ڈیوز نہ کریں اور موشن بلر کے بغیر کام کریں اس طریقے سے ٹریل بنا کر جسرے آپ کی انیمیشن جائے ہو اس میں اور سوڑا سا نکھار پیدا ہوگا آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اگر آپ لوگ اپنی